آج ہم بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو دیکھنے والے ہیں ونڈو ٹین انسٹالل کرنے والے ہیں اس سے پہلے صرف امپورٹنٹ باتیں یاد رکھیں کہ ونڈو انسٹالل کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں اگر آپ کی ونڈو انسٹاللڈ ہے اور کرپٹ ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ونڈو کو رپیئر کریں انسٹالل نہ کریں لیکن پھر بھی اگر انسٹاللیشن کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ نے اپنے کمپیوٹر کو بند کر دینا ہے بلکل فلی بند کر دینا ہے اور اس سے پہلے آپ کا سیڈی روم اوکے ہونا چاہیے اور یہ سیڈی روم ہے ابھی میں نے اس میں دیکھیں ونڈو ٹین اس میں لگائی ہوئی ہے سیڈی اپنے سیڈی روم میں تو آپ کا سیڈی روم اوکے ہونا چاہیے آپ کی سیڈی آپ کو کنفرم ہو کہ ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے پھر آپ نے کمپیوٹر فلی طور پر بند سوچ آف کر دینا ہے پانچ منٹ بریک لینی ہے بند رہنے دینا ہے پھر آپ نے کمپیوٹر آن کرنا ہے جیسے کمپیوٹر آن کریں تو آپ ایف ٹین یا ایف ٹین سے یا کچھ کمپیوٹر میں ایف ٹو سے بائیو سیٹ اپ میں کمپیوٹر جاتا ہے بائیوز میں چلے جائیں وہاں پہ فرسٹ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے فرسٹ بوٹ سیڈی روم فرسٹ بوٹ سیڈی روم کر کے جب آئیں گے تو آپ کا کمپیوٹر جب سیڈی کو انسٹال کرے گا سٹارٹ کرے گا تو وہاں پہ آپ میسج جائے گا کہ پریس این کی ٹو کنٹینیو وہ اپنے سپیس بار پریس کر دینا ہے یا انٹر کا بٹن تو اس سے آگے ونڈو آٹومیٹک انسٹال ہوتی ہے یاد رکھیں ونڈو انسٹال کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے ونڈو انسٹال کرنا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر ونڈو ٹین کا کیسے ہم نے انسٹال کرنا ہے یا ونڈو یہ میں رائٹ کر کے رائٹ کلک کر کے اس کو یہی صحیح یعنی ہماری ونڈو اوکی ہے جس میں نے سی ڈی لگائی بھی ہے تو اس میں میں آپ کو ونڈو انسٹالیشن کے آگے پروسیجر سمجھا رہا ہوں کہ ونڈو کیسے کرنا تو آپ نے ونڈو ٹین ہو ونڈو سیون ہو کوئی سے بھی ونڈو ہو آپ نے جس سی ڈی لگانی ہے باقی پروسیجر وہ خود کمپیوٹر آپ کو ساتھ سی ڈی یعنی جب لگاتے ہیں تو میسیج آتے ہیں اس میسیج کو درہ غور سے تھوڑا سا پڑھ لیں گے دھیان سے پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ ونڈو ایزی لی انسٹال کر لیں گے پھر بھی آپ نے کوئی بھی آپ کو مسئلہ آجے تو آپ اس کی ریفرل یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری یہ ونڈو کی سی ڈی میں نے اس کو آن کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ یہ بیزی ہو گیا یہ دیکھیں یہ بیزی ہو گیا تو ابھی ہم تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں کہ بیزی کیوں ہوا ہے یہ سی ڈی بیزی کیوں ہی ہے تو اس میں سی ڈی بھی ویک ہو سکتی ہے یا سی ڈی روم ویک ہو سکتا ہے یہ بھی یاد رکھیں تو سم ٹائم ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم میسیج کو غور سے نہیں پڑھتے جیسے ابھی میسیج آیا تھا تو ہم نے اس کو غور سے نہیں پڑھا تو اس کو غور سے پڑھنا چاہیے تھا اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے کوئی بھی میسج آجے تو سمٹائم اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ آپ کی ویگ ہو چکی ہوتی ہے تو زیرو 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 کا ایک میسج آتا ہے اس میں زیرو 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 لکھا ہوتا ہے تو اٹھ مین کہ آپ کی ہارڈ ڈسک ویگ ہے ہارڈ ڈسک پک نہیں ہو رہی تو یہ دیکھا چاہے میں نے رائٹ کلک کیا تھا تو یہ آگے آپشن آگی کافی ساری تو ہم انسٹال آر رن یہاں پہ کلک کریں گے تو ہماری وینڈو ٹین انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی جو لیپ ٹاپ ہم خریدتے ہیں لیٹسٹ ڈبا پیک ورنٹی میں تو اس میں جو وینڈو ہوتی وہ بھی لائسنس والی ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ لائسنس والی وینڈو انسٹال کیا کریں پائی ریٹڈ پچاس روپے کی سیڈی لاکھ انسٹال کرنے کی کوشش نہ کیا کریں یہ بہتر نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ نے پروفیشنل کام کرنا ہے اور آپ نے اگر آفیشل ورک کر رہے ہیں تو آپ پائی ریٹڈ وینڈو سے بہت ساری آپشنز گیٹ نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے اگر آپ لائسنس والی وینڈو استعمال کریں گے تو بہتر ہوگی اب بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں لائسنس والی وینڈو کا ہی نہیں پتا ہوتا کیا چیز ہوتی ہے یہ تو لائسنس وینڈو جو ہوتی ہے وہ آپ کی کسی بھی کمپیوٹر میں آپ لے سکتے ہیں جو جس میں وینڈو آلیڈی انسٹالڈ ہو تو آپ نیٹ پہ جائیں وینڈو کی اوریجنل مایکروسافٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ وینڈو کو پرچیز کریں وینڈو ٹین کو وہ آپ کو اس کا بیک اپ دے دے گا وہ یو ایس بی میں کاپی کریں پھر آپ کسی بھی دوسرے لیپ ٹاپ یا پی سی میں جس میں آپ نے وینڈو انسٹال کرنی اس میں وہ یو ایس بی لگائیں کرنے کے ساتھ اینڈ پہ آپ کو لیسنس کی جو ہے وہ دے گا اور وہ لیسنس کی اس کے اندر آپ نے پٹ کرنی ہے تو اس سے آپ کی وینڈو جو ہے ایکٹیو ہو جائے گی تو وہ اس کے بڑے فائدے ہیں پہلا اور آخری فائدہ تو یہ ہے جو لیسنس والی وینڈو ہوتی ہے جب وہ کرپٹ ہوتی ہے تو آپ کو رینسٹال نہیں کرنا پڑتا بلکہ رپیئر کرنا پڑتا جسٹ آپ رپیئر کریں گے وینڈو دوبارہ سے رپیئر ہو جائے گی بیرل ابھی یہ ہم نے سی ڈی لگائی ہے وہ بیزی ہو گیا ہے تو یہ سی ڈی ہماری می بی کے سی ڈی ویک ہو یا ہم ایکٹیو وینڈو کے اندر وینڈو کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ نہ ہو تو یہ میں نے سی ڈی نکال دی ہے یہ میسیج آئے ہیں میسیج ہم ریموف کر رہے ہیں اور اس سی ڈی کو دوبارہ لگا کے پھر ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ تو اس طرح سے آپ نے یہ میں نے جو احتیاطی تدابیر اگر لیسنس والی جو وینڈو ہے دولرز میں ظاہر ہے ہوتی ہے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں آٹھ سے دس ہزار تقریبا وینڈو کے چارجز ہوتے ہیں جو آپ کو ملتی ہے وہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے پرسنلی ورک کر رہے ہیں تو آپ پائیریٹڈ وینڈو جو بزار سے ملتی ہے پچاس روپے کی ڈی ویڈی اس سے بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بس یہ کہ آپ کو فیچر کا ملتے ہیں وائرس زیادہ جلدی حملہ کرتا ہے اس طرح کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کو ہم بہرحال یہ دیکھیں آن کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے یہ آن ہو گیا اور یہاں سے سیٹ اپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے بھی ہم اس طرح سے بھی یہ تب کریں جب آپ کی وینڈو تھوڑی بہت کرپٹ ہو گئی ہو وائرس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو پھر اس طرح سے بھی آپ اس کو یہاں سے یہ رن کر سکتے ہیں یہ سیٹ اپ کی فائل ہے اس کو سٹارٹ کریں گے آگے کا جو پروسیجر ہے وہ ساتھ ساتھ یہ کمپیٹر خود ہی یہ سیڈی جو ہے یہ خود ہی بتاتی رہ گی اس کو آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ وینڈو ایزیلی ایزیلی اسٹال کر لیں گے